بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پچھلی ویڈیو میں ہم نے دیکھا تھا کہ تصویری کس طرح بنتی ہے آج ہم ڈسکس کریں گے اپرچر کے بارے میں کیا اپرچر کیا ہے اور اس کا ہماری فوٹاغرپی پر کیا اثر پڑتا ہے تو آئی چلی شروع کر دیتے ہیں میں ہوں سید مصطفی جانہ عورتہ آپ دیکھ رہے ہیں جانس سٹوڈیو پچھلی ویڈیو میں جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کو تصویر کے بارے میں ہم نے بتایا تھا کہ تصویر کس طرح بنتی ہے آج ہم آپ کو اپرچر کے بارے میں بتائیں گے کہ اپرچر کیا ہے اور اس کا ہماری فوٹاغرپی پر کیا اثر پڑتی ہے تو میں نے آپ کو سری سری بتائی بھی تھی کہ یہ بات کہ یہ اصل میں اپرچر ایک چھیت ہوتا ہے ایک سراخ ہوتا ہے جو لیس کے اندر ایک بلیڈز لگے ہوئے ہوتے اسی بلیڈز سے جو ہے وہ اپرچر رہا اس طرح یہ سراخ یہ چھیت جو ہے وہ کلتا ہے ہم اپنی اٹمارسپیر اور اپنی سراؤننگ ایریا کی لائٹ کو دیکھتے ہوئے ہم اس کو بند کرتے ہیں یا زیادہ کھولتے ہیں اس کی اپننگ جو ہے وہ ہر اس کی اپننگ کی انفرمیشن ہر لینس کی اوپر لکھی ہوئے ہوتی ہے کہ یہ لینس کا فوکل لینٹ اتنا ہے اور اس کی اپننگ یہاں سے لکھی یہاں تک اس کی اپننگ ہے تو اسی کی حساب سے ان کی قیمتی بھی اسی کی حساب سے ہوتی ہے اس کی اپننگ کی حساب سے اس کی سپیڈ کی حساب سے یہ جو سامنے لینز پڑا ہوا ہے یہ اٹھارہ پچپن کا لینز ہے اور یہ اگر آپ دیکھا جائے تو اس پہ اس کی اوپننگ جو ہے یہ اٹھارہ پپس پہ یہ 3.5 اس کی اوپننگ ہوگی اپرچر کی اور پچپن پہ اس کی اوپننگ ہوگی 5.6 تو اسی طرح ہر لینز پہ اس کی جو ہے وہ انفرمیشن لکھی ہوئے ہوتی ہے یہ اٹھائیس تین سو ایم ایم کا لینز ہے تو اٹھائیس ایم ایم پہ یہ 3.5 اس کا اپرچر کلے گا اور تین سو ایم ایم پہ اس کا اپرچر کلے گا 5.6 اسی طرح یہ ہمارا دوسرا لینز ہے 50 ایم ایم پرائیم لینز ہے یہ تو یہ اس کا فوکل لینز 50 ایم ایم ہی ہوگا اور یہ 1.8 پہ کلے گا چاہیے جو بھی ہو لیکن اس کا جو ہے وہ فوکل لینز یہ 50 ایم ایم ہی ہوگا اچھا لینز جو بھی ہو جو بھی لینز آپ اپنے کیمرے سے لگائیں لیکن یہ یاد رکھے کہ آپ کو جو ہے وہ کیمرہ باڈی سے کمانڈ ڈائل سے آپ کو اس کی جو ہے وہ اپرچر کو چھوٹا یا بڑا کرنا پڑے گا یہ ذہن میں رکھ لیں اپرچر جتنا بڑا ہوگا آپ کے کیمرے میں روشنی زیادہ آئے گی اپرچر جتنا چھوٹا ہوگا تو آپ کی کیمرے میں روشنی کم آئے گی اور تصویر جو ہے وہ انڈر ایکسپوس ہوگی تو ہم نے کرنا یہ ہے کہ ماحول کے مطابق جو ہے وہ اپنا اپرچر کو کولنا ہے تاکہ ہماری تصویر بلکل صحیح آئے نہ اوور ایکسپوس ہو نہ انڈر ایکسپوس ہو یہاں آپ کو ایک بات ذہن نشین کرنا چاہیے کہ نمبر جتنا بڑا ہوگا اپرچر اتنا چھوٹا ہوگا اور روشنی اتنی کم آئی اور نمبر جتنا چھوٹا ہوگا اپرچر اتنا بڑا ہوگا روشنی زیادہ آئے گی یعنی ایف ٹونٹی ٹو میں اپرچر بہت چھوٹا ہوگا اور ایف ون پوائنٹ فور پر اپرچر بڑا ہوگا یہ شروع شروع میں آپ کو بہت کنفیوز کرے گا لیکن اس کو بار بار استعمال کرنے سے اس کی عادی ہو جائیں گے آپ اپرچر پہ ایک اور چیز میں آپ کوئی اپرچر سمجھیں کہ آپ کی ایک آنک کی طرح ہے اور جس میں اگر آپ دیکھئے تو آپ کی آنک کے اندر ایک پیوپل ہوتا ہے اگر آپ اندھیرے کمرے میں جائیں گے تو آپ کی آنک کا پیوپل بڑا ہو جائے گا کیونکہ وہاں پہ روشنی کم ہوتی ہے اور اس کو روشنی مطلب زیادہ جو ہے وہ روشنی چاہیے تو اس کی وجہ سے وہ پیوپل بڑا ہو جائے گا کیونکہ آپ کو دیکھنے کے لیے زیادہ روشنی چاہیے اور جب آپ اس کمرے سے باہر سورج کے روشنی میں نکلیں گے تو آپ کے آنک کا پیوپل چوٹا ہو جائے گا کیونکہ باہر زیادہ روشنی ہے یعنی آپ کو نارمل دیکھنے کے لیے اپنا اپرچر یعنی آپ کا آنک کا پیوپل چوٹا بڑا کرتا ہے نارمل دیکھنے کے لیے وہ خود آٹومیٹکلی یہ پیوپل بڑا چوٹا ہوتا ہے سیم اسی طرح آپ کے کیمرے کے لینس کا اپرچر ہے کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ سے درخواست ہے کہ اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا لائک کیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اگلے جو ہے وہ ویڈیو میں میں آپ کے لیے جو ہے وہ اپرچر اپرچر سے ہم اور کیا کیا کام کرتے ہیں جس طرح لوگ کہتے ہیں کہ ارمین تصویر میں بیگراؤن میں بلر نہیں آتا تو وہ ہم اپرچر سے آپ کو جو ہے وہ کر کے دیکھائیں گے کہ اپرچر سے آپ اپنی تصویر کو بیگراؤن یا فور گراؤن کس طرح بلر کرتے ہیں اور اب بلر کرنے کے لیے آپ کو اپرچر کے علاوہ اور کیا کیا چیزیں جو ہے وہ کی ضرورت پڑتی ہے تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی تو اجازہ چاہتے ہیں خواہد آبر یالیو سی اللہ اللہ اللہ